ملتان کے علاقے تحصیل چوگ میں شادی کی تقریب اکھارا بن کر رہ گئی پولس اور باراتیوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی دولہ گرفتار کرنے پر باراتی پولس پر ٹوٹ پڑے باراتیوں نے دیدہ دلری دکھائی اور پولس سے دولہ چھڑا لیا بارات میں آتش بازی کے استعمال پر پولس نے چھاپا مارا تھا ملتان میں بارات شادی کی تقریب ایک میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگی دولہ کو گرفتار کیا گیا باراتیوں کو جوش آیا دولہ کو چھڑا لیا اور پھر اس کے بعد پولس پر حملہ کیا اور اس تمام صورتحال میں یہ شادی کی تقریب ایک جنگ کا منظر پیش کرنے لگی اور اس جنگ میں پولس کے خلاف کسی حد تک باراتیوں کو کامیابی حاصل ہوئی پولس نے دولہ کو گرفتار کر لیا تھا اور اس کے بعد باراتیوں نے دولہ کو چھڑا لیا سرمد علیہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں آج سرمد دولہ چھڑا لیا گیا اس کے بعد اب تازہ صورتحال کیا ہے جی بالکل اس وقت بھی جو چوک ہے یہ اس وقت پولیس اور یہاں پر بڑی تعداد میں پولیس کی جو بھاری نفری یہاں پر پہنچا دی گئی ہے پولیس بالکل ناکام رہی تھی باراتیوں کو سمحالنے میں اس وجہ سے بھاری نفری جنگ میدان جنگ بنا رہا کچھ دیر تک کیونکہ پولیس کی جو نفری تھی صرف ایک پولیس موبائل میں پانچ سے ساتھ پولیس اہلکار یہاں پر موقع پر پہنچے تھے آج سرمد بازی بہت زیادہ کی جاری تھی جس پر پولیس نے یہاں پر جو ہے وہ چھاپا مارا تھا باراتیوں کی جانب سے جو ہے دولے کو جو ہے وہ بچا کے یہاں سے منتقل کر دیے گیا ہے دوسری جگہ پر لیکن جو دو باراتی ایسے ہیں جو کہ پولیس کے ہتے چڑھ سکے ہوئے ہیں پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ چکی ہوئی ہے اور باراتیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے مختلف گھروں میں چھپ کر جو ہے باراتی اپنی جان بچا رہے ہیں جبکہ پولیس جو ہے اس سرمد ہوا کیا عام طور پر یہ دکھا جاتا ہے کہ دولہ والے دلہنیاں لے جاتے ہیں لیکن یہاں دولہ والے موقع سے دولہ لے گئے جی ایسا یہاں پر شادی کی تقریب جاری تھی میندی کا فنکشن تھا جس کے اندر کافی بڑی تداد میں لوگ موجود تھے اور یہاں پر ہوای فائرنگ اور آتش بازی کی جاری تھی جس کے اوپر پولیس نے ایکشن لیا اور پولیس کی ایک موبائل پہنچی اور دولے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئے لیکن جو براتی تھے وہ کافی زیادہ تداد میں تھے اور براتیوں کی جانئے پولیس پر حملہ جس کے بعد دولے کو براتی بچا کر لے کے جانے میں کامیاب رہے پولیس جب مکمل طور پر ناکام ہو گئی تو پولیس کی جانب سے اور جو پولیس کی بھاری نفری منگوائی گئی جس کے بعد سے جو براتی ہیں وہ یہاں سے غائب ہو چکے ہوئے ہیں اور مختلف گھروں میں گلیوں میں جو ہے وہ چھوپے ہوئے ہیں جبکہ پولیس نے پورے اس چوک کو اور جو شادی کا پنڈال تھا اس کو جو ہے وہ کارڈن آف کیا ہوا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں فلحال جو ہے دو افراد کو جو کہ اس لڑائی جھگڑے میں دیکھ پائے گئے تھے اور وہ جو پولیس پر تشدد کرنے میں اور ان کا گریبان پکڑنے میں آگیا گئے تھے ان میں کہ دو افراد کو جو ہے پولیس کی جانب سے فلحال حراست میں لے لیا گیا ہے ہماری ایس اچو سے بھی بات ہوئی ہے تھانہ ذکریہ بیزڈ لگتا ہے یہاں پر اور ایس اچو کے یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی جبکہ موقعے پر ڈی ایس پی بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور حالات کو جو ہے وہ انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے موسیقی موسیقی